لہو جی اے ایک آیت جیدی جیدی صورت البکرہ کی آیت نمبر ٹونٹی ایٹ آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امتیں مسلمہ کے بالعموم اقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے درجہ اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیعہ جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاع نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے وَلَا يُقْفَدُ مِنْهَا عَدْل نہ کسی سے کوئی معافضہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُون اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا چار چیزوں کا انکار آگیا پیر تو اڑھے گئے تھے گئے تو بچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن دیز ڈیٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی ڈاکٹرنگ میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرنگ میں ہدایت پہ آ جائیں گے یہ بھی صورت اللہ راق پہ آیت آئے گی کہ جس کا گیر الٹا لگ جائے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے شیطان نے ان کے برے عمال ان کی نظروں میں سوار دیئے اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے جبکہ شیطان انسان کو نیکی کے کام کروانا شروع کر دے نیکی کے نام کے اوپر حالانکہ وہ ہو برائی کے کام سلطانہ ڈاکو بڑے سمگلر بڑے بڑے پروپرٹی ڈیلرز لوگوں کی زمینیں اتھیا کے ایک لاکھ بندے کا دسترخان چلا رہے تو شیطان نے ان کے برے عمال ان کی نظر میں سوار دی ان کو یہ حرام کا پیسہ کمانا نظر نہیں آ رہا ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں آجا یہ دنیا میں اس کی تعریف ہوگی اللہ کے ہاں زیرو سے ملٹیپلائی ہے اللہ کو دونس نہیں ہے یہ روب تو آپ پہ چل سکتا ہے اللہ کے لئے کوئی روب ہے کسی بندے نے ایک لاکھوں کھلا ہے سر جو روزانہ لاکھوں ویل مچھلیوں کو کھانا کھلا رہا ہے پیسیفک کے اندر اور ایٹلانٹک کے اندر جو ایک چھوٹے ویل مچھلی کی جو ایک وقت کی خوراک پانٹ سو کلو گوشت ہے آدھا ٹن ایک وقت کا چھوٹی ویل کھاتی ہے جو ملینز آف ٹن گوشت لاکھوں ویلوں کو روزانہ کھلاتا ہے اس کے سامنے ایک لاکھ ایک لاکھ کا دسترخام تو ایک ویل مچھلی سے پورا ہو جاتا ہے اس کو کوئی یہ کہے گا اور کہاں سے کھلاتا تھا اس کے دیئے میں سے جو اللہ نے اس کو دینا تھا لیکن اس نے حرام کے طریقے سے لوٹا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور سر قرآن کی ہر آیت کے بعد جیسے یہ گولدارہ ڈالاو ہے نا ایک چھوٹا سا سٹیرک لگا کے نا سائٹ پہ یہ شیر لکھ دیا جائے اردو کے اندر کم از کم پنچ کرے آپ کے دماغ کو اور میں کہتا ہوں کہ سوائے سعودیہ کے اور عرب ملکوں کے کسی ملک میں قرآن بغیر ترجمے کے چھاپنا حرام ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ کا کام ہے آپ کیوں لوگوں کو توتہ بنانا چاہتے ہیں اگر ہمارے آئین میں اس شیخ داخل ہو جاتی میں نے کئی دفعہ ہیلائٹ کی ہے سیونٹی تھری کے کہ پاکستان میں صرف عربی میں قرآن نہیں چھاپ سکتا صرف عربی میں قرآن چھاپنے کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف عربی پڑھنی ہے یہی بتانا چاہتے ہیں تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں قرآن اس لیے نازل ہوئے کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے لیکن اس کا جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب کونسی ہے قرآن یہ اتنا بڑا تماشا ہے اس امت کے موہ کے اوپر تو قرآن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ریشیا کے اندر ایران کے اندر بغیر ان کی نیٹیو لیگ ویچ کے ترجمے کے چھپنا ہی نہیں چاہیے بلکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ صرف عربی میں جو قرآن چھپے میں یہ ریٹریف کریں مسجدوں سے اور اس کی بجائے وہ رکھیں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے سعودیہ والے دیکھیں نا جو بندہ حاج عمرے پہ جاتا ہے حاج والوں کو تو وہ اٹلیسٹ قرآن پاک ان کی زبان میں دیتے ہیں چینیز آئے میں تو چینیز کو چینیز لینگویج میں دیں گے ملائی لینگویج میں دیں گے ملیشیانز کو پاکستانیوں کو اردو ترجمے والا دیتے ہیں ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکتے کوئی خرچہ نہیں ہے ایک مسجد میں کتنے قرآن زیادہ رکھے ہوتے ہیں پندرہ بیس اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں پندرہ بیس قرآن تو ایک محلے میں لوگ خود خرید کے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ترجمے والے صرف گورنمنٹ اس کی اوپر چلان کرنا شروع کر دے کہ بغیر ترجمے والا قرآن جس کی مسجد سے ملا اور مولوینوں اندر کرنے ہیں اچھا سر یہ نوسمٹ ہونا تو آپ دیکھئے گا سب سے زیادہ محالفت کون کریں گے کیوں علماء تو ٹھیکے دار ہیں علماء کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ وہ تو کہتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کے لیے بیٹھیں گے اسلام کی خدمت ہی ہے ترجمے والا قرآن ہو ان کو پیڑ کیوں ہوگی تکلیف کیوں ہوگی اڈہ بند ہو جائے گا اور ان کو یہ پتہ چل دے گا ابھی قرآن میں یہ کچھ انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ مولوی و رامخوری کرتے رہے وہ کہیں گے دیکھو ساڑھے مولوی صاحب تو اس بھی تھی ہوئی کار رہے ہونا سانو تے اسی ممبر تے چڑھ گیا کہن دے ہو اور خود آپ اپنی جان کو بلائے بیٹھے ہوئے اور یہ پرانے کام آپ نے بھی شروع کیے ہوئے تو پھر ہر گلی سے ہر مسجد سے انجینئرز نکلیں گے تو اس ڈر سے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے لیکن حمد نہیں آر دی چاہیے میں کہتا ہوں جس کا جدن جدن انفلونس ہے نا عربی والے قرآن نہیں نکال سکتے کم از کم اگر دس عربی والے ہیں تو دس اردو تنجمی والے مہار رکھ دیں کال کو کوئی اور اردو اور ترجمہ والے قرآن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گلاف مل بیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیسے ہی نہیں کوئی کھولتا کون انجینڈ کر کے کھولے پھر انجینڈ کر کے بند کریں گلاف ہوں گئے گلاف تو دشمن ہے قرآن کے گلاف نہیں ہونے چاہیے ہاں سامنے شیشہ لگاؤ اچھی علماریاں منیوی ہو ڈسٹ پروف ہو قرآن کے عمر گلاف کا کیا تک لگتا ہے آپ خود مجھے بتائیں نا دو قرآن پڑھیں ہو ایک گلاف میں اور بغیر گلاف کے آپ گلاف والے کو آٹ لگائیں گے اتنا ٹائم کس کی پاس ہے یار لیکن سعودیہ میں آپ دیکھیں نا خطوصاً ہرمین کے در میں نے دیکھا ہے کمال کام کیا ہے پیتل کی خوبصورت چھوٹے سائز کی انہوں نے اتنے اتنے سائز کی رکھی ہوئی ہیں علماریاں جو سامنے سے کھلی ہوئی ہیں اور روزانہ ان کی صفائی ہوتی ہے ڈسٹنگ ہوتی ہے قرآن جتنے رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی کوئی ایسا موسم آتا ہے جس میں ہمیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ شیشہ پلاسٹنگ جو ہوتا ہے اس کی سامنے لیئرز لگا دیتے ہیں وقتی طور پر لٹکا دیتے ہیں تاکہ گیلے نہ ہو قرآن اور پھر جب موسم کھل جاتا ہے پھر وہ اٹھا دیتے ہیں مساجد کے اندر بھی شوکیس کے اندر میں نے نہیں وہاں کوئی غلاف کے اندر میں نے قرآن نہیں دیکھا سعودیہ پورے میں کہ غلاف کے اندر قرآن پڑھا ہو بالکل صحیح اپروچ ہے اور آپ اس لئے عربیوں کو دیکھیں گے عربی قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں نماز میں اگر دس منٹ رہ گئے انہوں نے سنتوں سے فارق ہو گئے سیدھا قرآن جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک ہے لادہ بات ہے کہ پھر وہ مس اینڈل بھی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہیں ایسے رکھ دیتے ہیں بعض کا جودیوں کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں یہ اس مس اینڈلنگ لادہ بات ہے لیکن قرآن یہ چاند ایک جسنا جاہل گوار یہاں موجود ہیں وہاں بھی موجود ہیں لیکن اوورال قرآن کے ساتھ جو ان کا شغف ہے نا ظاہر ہے ان کی اپنی زمان کے اندر ہے وہ نظر آتا ہے باقی پریکٹیکلی اگر آپ کہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑھا ہے تو وہ تو اسی وقت پڑھے گا نا جب قرآن جو ہے وہ کبھی فیزکس کی کتاب چومنے سے یا صرف تلاوت کرنے سے فیزکس نہیں آپ کو آئے گی جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو سر فیزکس سمجھے بغیر نہیں آجتے قرآن سمجھے بغیر کیسے آسکتا ہے جب تک آپ اس کے اوپر تفکر نہیں کریں گے